بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسلم لیگ نون ہو یا ان کے سولتکار ہو منصوبہ ساز ہو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں لڑنا غزوہ ہنتہ لڑائی عورتوں اور بچوں سے کی جا رہی ہیں یہ ذرا ملائزہ کریں یہ کراچی میں آنسو گیس سے بچی کا برا حال ہے یہ دیکھیں نہ عورتیں دیکھ رہے ہیں نہ بچے دیکھ رہے ہیں یہ کلپ دیکھیں ذرا اس میں آپ کو ایک سیول لباس میں کوئی شخص ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے نامعلوم ہی ہم اسے کہیں گے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں کا ہے یہ پی ٹی آئی کا سوک اور جھنڈا چھنٹے جھنٹے وہ دیکھیں بائیک پہ بچی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے بھی گرا دیا پیچھے خاتون تھی انہیں بھی گرا دیا اتنی نفرت ایک جھنڈے سے اس جھنڈے کی ایک سائٹ پر تحریکین صاحب کا جھنڈا تھا دوسری سائٹ پر پاکستان کا جھنڈا تھا جنہوں نے غضوہ ہند لڑنی تھی وہ پاکستان کے جھنڈے کو سریعام رسوا کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں عورتوں بچوں بزرگوں کی حفاظت کرنی تھی وہ عورتوں بچوں بزرگوں کو سریعام زلیل و رسوا کر رہے ہیں یہ ذرا کلپ سنیں خواتین ان سے نہیں ٹوٹ رہی لیکن اس سے اگلا کلپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم مل کے کیونکہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں اور ہم انہیں کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے اپنی ایکسٹینشنوں اور اپنی نوکریوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہیں یہ ذرا کلپ دیکھیں سامنے پولیس کھڑی ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کون بچائے گا پاکستان عمران خان اب ان کو کچھ سمجھانے کی یہاں کوشش کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے سم نے بین بجایا جاتا ہے لیکن میں اپنی کوشش ضرور جاری رکھوں گا اور ہم سب کو کرنی ہیں کیونکہ اس ٹائم بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے اور وہ ہمارا گھر جلانے پہ تلا ہوا ہے ہمیں اس بندر کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کر کے اور اپنے گھر کو بچانا ہے جو ہماری جنریشن ہے ہم سے پچھلی جنریشن ہے یا ہم سے تھوڑا سا آگے بھی کرنے انہوں نے پیار بھی بہت زیادہ کیا ہے اور اب جب آپ لوگوں نے نفرت کی اتنی زیادہ تو ان کے دل سے آپ اتر گئے ہیں وہ آپ سے آپ کے آئینی حدود میں جانے کا مطالبہ بڑے پیار سے کر رہے ہیں احترام سے کر رہے ہیں آئینی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ہمیں ووٹ ڈالنے دیں ہم اپنا نمائندہ چنیں گے آپ اپنا کام کریں اور ہمارے نمائندے مرک چلائیں گے یہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اور جو یہ نسل ہے یہ آپ کو چھتر مار کے اور گریبان سے پکڑ کے اقتدار کے عوانوں سے نکال لے گی اور آپ کو اپنی اوقات میں واپس بھیجے گی یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ میری پیشن کو یاد رکھیے گا اگر آپ نے آج بات نہ مانی اس شریف نسل کی اس نے پیار بھی بڑا ٹوٹ کے کیا ہے اور جب آپ نے دھوکہ دیا تو ظاہر ہے جب پیار میں دھوکہ ہوتا ہے تو پھر گلے بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ صرف آپ سے گلے کارنے ہیں جو آج کی نسل ہے یہ والی جو نسل ہے اس نے صرف آپ کا ظلم دیکھا ہے جبر دیکھا ہے عورتوں کو مارنا دیکھا ہے بچوں کو مارنا دیکھا ہے قتل و غارت دیکھی ہے یہ نسل جب جوان ہوگی تو یہ چھڑوائے گی اپنا ملک لیکن جس طریقے سے چھڑوائے گی وہ اچھا نہیں ہوگا کسی کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب آئینی حدود میں واپس چلے جائیں اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ پاکستان کس نے چلانا ہے یہ میں نے سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کرنی تھی اب آتے ہیں تھوڑا سا پی ٹی آئی کے منیفیسٹو کی طرف اور بات کرتے ہیں گوال منڈیلا کی بھی کہ اس نے کیا منیفیسٹو دیا گوال منڈیلا کے منیفیسٹو کی جو سب سے بڑی بات مشہور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیالکوڈ لاہور موٹر وے ہے یہ کچھ اچھا نہیں ہے اس کو دوبارہ بنائیں گے مطلب ٹوٹل منیفیسٹو یہ ہے کہ یہ موٹر وے توڑیں گے اور اس کو دوبارہ بنائیں گے بس یہ ہے کارکردگی ٹوٹل تو ضرور پی ٹی آئی کا منیفیسٹو شروع ہوتا ہے ججز کیسے تقرر کیے جائیں گے انصاف کیسے ملے گا لوگوں کو دیوانی مقدمات سے لے کر عام عوام کے سارے مسائل کیسے عدالتوں میں حل ہوں گے یہ پی ٹی آئی پیش کرتی ہے اپنے منشور میں ملک کا سارا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا یہ پی ٹی آئی پیش کرتی ہے اپنے منشور میں آئین میں ترامیم کر کے کیسے سب کچھ ٹھیک کیا جائے گا رستے روکے جائیں گے غیر آئینی قوتوں کے یہ سب پی ٹی آئی کے منشور میں موجود ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے جو کمر بستا ہے باقی وہی نعرے لگا رہے ہیں ایک جو نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان یہ تینوں چیزیں دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود کیا یہ کسی انسان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے روٹی کپڑا مکان آپ اپنا نصیب لے کر آتے ہیں ساتھ حکومت کا کام ہوتا ہے آپ کو صحت تعلیم اور انصاف فراہم کرنا اللہ پاک نے انسانوں کو بھیجا کہ اس کی زمین پر انصاف قائم کریں نہ ہمیں انصاف ملتا ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ روزگار ہے یہ سب عمران خان کے منیفیسٹوں میں آپ کو نظر آتا ہے کس طریقے سے اس ملک کا سسٹم ٹھیک کیا جائے گا یہ سب عمران خان کے دیئے گئے منیفیسٹوں میں نظر آتا ہے اور یہ بھی ان حالات میں کہ پارٹی توڑ دی گئی الیکشن سمبل تک چھین لیا گیا پارٹی کے امیدواروں کو ازاد قرار دے دیا جا رہا ہے عمران خان جیل میں ہے بڑے بڑے لوگ جو فیصلہ ساتھ ہیں پارٹی کے اندر عمران خان کے بعد وہ سارے بھی چپے بیٹھے ہیں پھر بھی ایک پارٹی منیفیسٹو بھی دیتی ہے یہاں تک کہ منیفیسٹو بنانے والے سارے بھی باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں بھی چپنا پڑ رہا ہے ان حالات میں ان حالات میں یہ پارٹی مقابلہ کر رہی ہے تمام لوگوں کا اس قدر ون سائیڈی یہ الیکشن کروایا جا رہا ہے اس کے باوجود نیندے اڑیویں ہیں بند کمروں میں سمجھ نہیں آرہا کہ کریں گے کیا انٹرنیشنل اپسرورز کو بھی آنے دینا پڑ گیا ہے ویدے دینے پڑ گئے ہیں کچھ 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 کنٹرولڈ ہوگا سب کچھ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کچھ تو ریپورٹ کرے گا اور جتنا بڑا گیپ ہے فر ایزمپل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو تیس ہزار ووٹ پڑتا ہے اس کے مقابلے میں امیدوار کو اسی ہزار سے ایک لاکھ ووٹ پڑ جاتا ہے اتنی دھاندلی کیسے کریں گے چلو ٹھیک انیس بیس کا فرق ہو گیا پانچ دس ہزار کا ڈالڈا ڈال لیا اتنی دھاندلی کیسے کریں گے اور پھر اگر انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں موجود ہوا سارے تو نہیں بگ جاتے نا ساری تو حرام پہ نہیں پلتے نا کچھ لوگ بحاصول بھی ہوتے ہیں وہ اپنے تصویر بنا کے بھیجیں گے ویڈیو بھیجیں گے ریپورٹنگ کریں گے کیا کریڈی بلیٹی ہوگی ان الیکشنز کی امریکہ ویننز ویلہ سے لے کر بنگلہ دیش سے لے کر دنیا کے ہر ملک کی جمہوریت کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ ایک کمنٹ بھی نہیں کر رہا لیکن الیکشن کے بعد جو ریپورٹس ہیں گی اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کیوں امریکہ میں بھی الیکشن آنے والے ہیں کے بعد خموش رہ پائے گا جبکہ آرڈری وہ لو ترین لیول پر ہے ٹرمپ اتنا انپاپلر نہیں تھا جو الیکشن وہ ہارا ہے جتنا اس ٹائم بائیڈن انپاپلر ہے سپیشلی جو عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا اور امریکہ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بڑا دباؤ پڑ رہا ہے عالمی سطح پر there is only so much بائیڈن برداشت کر سکتا ہے وہاں سے بھی پھر بیان دینا پڑ جائے گا کہ یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں یہ جو ٹائم لکھ رہا ہے یہ جو اکانومیسٹ لکھ رہا ہے جو بلومبرگ لکھ رہا ہے جو نیو یارک ٹائمز لکھے گا سارے اخباروں میں یہ آئے گا اور آپ کو نظر آئے گا اور جس کے بعد بائیڈن کو بولنا پڑ جائے گا کہ واقعی بہت زیادہ ریپورٹس ہیں اور ہم وریڈ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کا قبلہ یہ جو سارے اس ٹائم رجیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قبلہ امریکہ ہے ان کا مائی باپ امریکی صدر ہوتا ہے یا پینٹاگون کا چیف ہوتا ہے اس لیے حالات بدلیں گے آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے آپ کو بڑی مایوس کن خبریں سنائی دیں گی کہ دیکھیں جی اتنا ظلم اس لیے تو نہیں ہوا نا کہ پی ٹی آئی کی ازادم ادوار بھی کٹھے ہو کے حکومت بنا لیں گے یہ سب تو نہیں ہونے والا آپ نے مایوس نہیں ہونا یہ لوگ دس سالہ منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں کیا مایوس ہونا آپشن ہے کیا اپنا ملک ملک دشمنوں کے حوالے کرنا آپشن ہے کیا اپنے گھر کو بندر کے حوالے کرنا آپشن ہے کیا کمپرمائز لوگ کرپ لوگوں کے حوالے اپنا گھر کرنا آپشن ہے نہیں ہے اگر کوئی آپ کا گھر ایسے چھیننے لگے تو آپ دیں گے یہ آپ کا ملک بھی آپ کا گھر ہے ہمت ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کریں آپ ووٹ ڈالیں ووٹ کی افاظت کریں ایک ایک امیدوار نے اسی ملک میں رہنا ہے اگر دھوکہ دے گا عمران خان کو وہ بھی اس جنگچر پہ یقین مانیں کہ ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی زلیل ایسے ہوں گے کہ اپنے خاندان والوں سے بھی مو چھپاتے پھریں گے اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے بہن بائیوں بیوی بچوں ماں باپ سے بھی مو چھپاتے پھریں گے ایسا ماحول بان چکا ہے اس لیے فکر نہ کریں ہاں ان کے مورے ہیں یہ کبھی بھی اپنے مورے ختم نہیں ہونے دیتے کچھ لوگوں کو زبردستی کمپرومائز کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے یہ ذرا دیکھتے جائیں دنیا نیوز کے افیشل پیج سے یہ ٹویٹ آتا ہے پھر یہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے شیئر پہ مور لگائیں اور میں نے اپنے تم نیل پہ اس لیے لکھا کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں آپ کو امہ حریم والا ٹویٹ یاد ہے نا جو آئی ایس پی آر کے افیشل فیس بک پیج سے ہوا تھا یہ تب بھی پکڑے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے سارے ہینڈلز بھی ایک ہی دفتر سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں وہی سے نون لیک کا افیشل پیج بھی ہینڈل ہو رہا ہے اور وہی سے میڈیا بھی ہینڈل ہو رہا ہے اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی کہ مور شیئر پر لگائیں ایک میئن سٹیم چینل یہ ٹویٹ کر رہا ہے اندازہ لگائیں ذرا اب یہ ذرا چیک کریں یہ ہمارے وفا کی وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولنگی صاحب یہ عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں ٹویٹ کیا کرتے تھے پارلیمان مخالف جج باہر نکالو پھر کہتے تھے کہ یہ بالکل کلیر ہے کہ جسٹس بندیال اور ان کے فیورٹ اجازالحسن اور منیب اکتر ہیل بینٹ ہیں کلیجن کورس کی طرف یہ ایک زلطمیز چپٹر کا اضافہ کرے گا باپ کا اضافہ کرے گا اور یہ جسٹس منیر کی یاد تازہ کرے گا پھر لکھتے ہیں بنچ فکسنگ کنٹروورشل ایکشنز نوٹ ڈوئنگ جوڈیشری اینی فیورز پھر یہاں پہ جوڈیشری کو بدنام کرتے ہیں اور یہ شخص آج جی آئی ٹی کی دھنکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ لوگ جیڈیشری کے خلاف سوچل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں یہ شخص لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے اور اب پتا چلتا ہے کہ جب سے پتا چلا ہے کہ عمران ریاض خان سے بھی مبینہ طور پر سات ججز کے خلاف ویڈیوز بنوانے کا دباؤ تھا تو یہ لوگ جو سارے ان ججز کے خلاف بات کرتے تھے یہ سارے ہی ٹاؤٹ سے اوپر اوپر سے انٹی اسٹیبلشمنٹ اندر سے سارے ٹاؤٹ چھتر سالوں میں حقیقی معنی میں جب پہلی ریزیسٹنس ملی ہے نا طاقتوار حلقوں کو وہ دو سال میں جو ابھی گزرے ہیں انہی میں ملی ہے ورنہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا وہ ان کا اپنا ٹاؤٹ تھا بس جبل ایجنٹ تھا یعنی اوپر اوپر سے ہمارے بارے میں بات کر لو اجازت ہے لیکن اندر خانے ذرا زیادہ گہری بات نہیں کرنا زیادہ ڈیپ نہیں جانا جب عوام نے پہلی بار اصل بات کرنا شروع کی تو ٹوٹ پڑے بھوکے کتوں کی طرح عوام کے اوپر اور یہی ڈر ہے کہ یہ مومنٹ چلتی رہی تو ہمارا خوابہ تو بند ہو جائے گا ہمارے کھانے تو ختم ہو جائیں گے اور یہی ڈر ہے صرف اپنے اپنے مفادات کی افادت کے لیے قوم کو یر قمال بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کی ازادی آٹھ فروری کو آپ کے بیلٹ کے استعمال سے ہوگی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاک اب سب کا حمی و ناصر ہو اب سب کے سننے کا بہت شکریہ